نمسکار دوستو میں جوتی سارے پنڈیت راجگرو سرما آپ سبی کو کرتا ہوں نمسکار تو میرے دوستو آج جو بتانے جا رہا ہوں وہ منوسیٰے کی پہچان بتانے جا رہا ہوں وہ پروس کی پہچان بتانے جا رہا ہوں کہ پروس کے انگ کے دوارہ اس پروس کی کیسے پہچان کی جاتی ہے اور پروس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں آپ ان کے انگ کو دیکھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ یہ پروس کیسا ہو سکتا ہے اس کے جیون میں کیا ہو سکتا ہے یہ آپ انوان لگا سکتے ہو تو میرے دوستو میں جو آج بتانے جا رہا ہوں وہ پروس کی پہچان بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سبی سے کہنا چاہتا ہوں اگر میرے دوستو آپ نے ہمارا سبز گیان چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجئے تاکہ آپ کو سمیں سمیں پر گیان وردک اوڈیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو میرے دوستو آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ پروس کے بارے بتا جا رہا ہوں کہ پروس کے انگوز کو دیکھ کر آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ اس پروس کے اندر کون سی خوبی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دشتار سے آپ دھیان لگا کر سنیے جوتیس اور گرنٹوں میں لکھا ہے کہ جس منوسیے کی بجائیں بڑی بڑی ہو وہ اتر سینی کا پروس ہوتا ہے بھگوان شری رام چندر جی مہاراج اور شری کرسن چندر جی مہاراج کی بجائیں بہت بڑی تھی اس لئے ایسے پروس جو ہوتے ہیں وہ بہتی اتر سینی کے پروس بانے جاتے ہیں بڑی کمر والے پروس کے یہاں سنتانہ دیکھوتی ہے جس کی کمر لمبی ہوتی ہے اس پروس کے یہاں سنتان زیادہ ہوتی ہے جس منوسیے کی چھاتی چوڑی ہوتی ہے وہ بھار کو نکلی ہوئی ہوتی ہے اور بلشت ہوتی ہے وہ منوسیے ہوتا ہے سور بیر یعنی کی سیر کی طرح جس کا مستق چوڑا ہو وہ دھنوان پتروان اور یس بھی ہوتا ہے جس کے مستق پر جتنی ریکھائے ہوتی ہیں اس پروس کے اتنے ہی بھائی ہوتے ہیں بھائیہ ہوتے ہیں چھوٹے نیتر والا پروس دریت گریب ہوتا ہے جس کے نیتر پنگل ورت ہو وہ دوشت ہوتا ہے جس کی جیو کاغ تلے ہو وہ دریت ہوتا ہے جس کا سریر اس تھول اور ملین ہو وہ ماس میں پریتی رکھتا ہے ہو وہ عوض سے پران گھاتی بھی پروس ہوتا ہے جس کے سریر پر بال آدیک ہو وہ دریت یعنی گریب ہوتا ہے جس کے بال تامے کے رنگ کے ہو وہ بھی دوشت ہوتا ہے کومل اور چکنے والو والا پروس جو ہوتا ہے جس کے سریر پر بال نہیں ہوتے ہیں بالوں کی جڑوں میں یدی گڑے ہو تو وہ سادو ہوتا ہے موٹے روکھے اور کٹھور بال والا پروس نیچ جاتی کا پروس ہوتا ہے اور پنگل ورن کے بالو والا پروس مہا پاپی ہوتا ہے یدی آگے کے آگے کے بھاگ میں بال فٹے ہوئے ہو تو وہیں نردن ہوتا ہے پاپ کے اوپر کا بھاگ چکنا کومل یا پشٹ موٹا ہوتا ہے جس میں رنگ چمکنے پر کلیان کاری ہوتا ہے جس کے پیر کے بھاگ اوپر کا بھاگ جو چکنا کومل اور پشٹ موٹا جس میں رنگ نہ چمکنے پر وہیں چلیان کاری ہوتا ہے بحیثے کے سمان چپٹے گلف والا دکھدائی ہوتا ہے روگ یت و سنطان پر بھی بھاری ہوتا ہے جس کے پاو کی بگلی کمل پھول کے سمان ہو وہیں دھنوان ہوتا ہے وہیں سمان بگلی والا سکدائک ہوتا ہے چھوٹی بگلی والا کم آئی والا ہوتا ہے اور اونچی بگلی والا تیجسوی دھنوان اور مہاپرس ہوتا ہے کدکلی یا کیلے کے سمان بال کی دھکیو ہی ہو تو وہیں راجہ ہوتا ہے جس کی جنگھائے کتے کے تائیں ہو وہیں نردن ہوتا ہے جس کی جنگھائے سنگ یا مچھلی کسی ہو وہیں دھنوان ہوتا ہے جس کی جنگھائے ریش کے سمان ہو وہیں کنگال ہوتا ہے جس کے گھٹنے ہاتھی کیسے ہو وہیں بھاگیوان ہوتا ہے جس کے گھٹنے پشت ہو وہیں راجہ ہوتا ہے ماس ہین گھٹنے والا پردیس میں مرتا ہے اور چپٹے گھٹنے والے کی آئیو سو ورس کی ہوتی ہے چھوٹے گھٹنے والا دھنوان ہوتا ہے بڑے گھٹنے والا لمبی آئیو والا ہوتا ہے تو میرے دوستو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میں نے انسان کے سریر کو دیکھ کر اس کی پہچان بتائی ہے یہ آپ کو میں نے وستار سے بتایا ہے کہ آپ پرس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے انگوں کو دیکھ کر کہ اس پرس کے اندر کیا خوبی ہو سکتی ہے تو میرے دوستو میں نے آپ کو وستار سے بتایا ہے اور جاتے ہیں بیدہ لیتے ہیں میں آپ سب یہ کرتا ہوں نوشکار اور ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں میرے دوستو میرے بندوں اگر آپ نے ہمارا سبD Trail سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے دوستو کر لیجئے تاکہ آپ کو سمیہ سمیہ پرمہاری گیان وردک اوڈیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتے رہے اچھا دوستو جاتے ہوئے نیراز سبھی کو نمسکار